نوجوان بھائی جو ہیں وہ اٹھتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ اس سے اچھے محفل کہیں اور نہیں ملے گی قسم خدا کی جنت کی کیاری ہے نوجوانوں یاد رکھو پشتاؤ گے اس لیے کہ زندگی چند دنوں کی زندگی ہے میری گزاریش ہے میرے بھائی جو موڈر سائیکلوں پہ ہیں ادھر ادھر ہیں سب لوگ بیٹھ ہیں اس لیے کہ ایسی شخصیت جلوہ گر ہے یہ تمام علماء کرام تشریف فرما ہے بہت جلدی خطیب ہندوستان حضرت مولانا مفتی گلفام رضا صاحب آئیں گے شائر ہندوستان جناب محترم نئی مختر صاحب آئیں گے شائر اہل سنت انس رضا صاحب آئیں گے اور ما شاء اللہ لوکل کا جو پرگرام تغالیباً وہ ہو چکا ہے آئیے میں چاہتا ہوں چار مسرے پیش کرتا ہوں اور میں مجھے منور آنا کے چار مسرے یاد آتے ہیں زندگی سنجو بھروسہ مت کرو سانسوں کی دوری ٹوٹ جاتی ہے میری طرف دیکھو میری طرف بھروسہ مت کرو سانسوں کی دوری ٹوٹ جاتی ہے چھتے محفوظ رہتی ہیں حویلی ٹوٹ جاتی ہے اور لڑکپن میں کیے وعدے کی قیمت کچھ نہیں ہوتی لڑکپن میں کیے وعدے کی قیمت کچھ نہیں ہوتی انگوٹی ہاتھ میں رہتی ہے منگنی ٹوٹ جاتی ہے حضرات حالات کو اس طرح ہے لوگ نیتاؤں کی محفیل میں پوری پوری رات یا پورا پورا دن حضرات الیکشن چلنے میں کسی کا مخالف نہیں ہو کئی کئی دن لوگ ہو گئے راستے کی دھول بھی کھا لیتے ہیں کہ بھونکے بھی رہ جاتے ہیں کہ نیتا جی خوش ہو جائیں میں کہتا ہوں سنو حضرات مہترم حالات یہ ہیں کہ نیتا جی گھر بیج کے چناؤں میں آیا ہو دوستو خادی ہوں آپ کا مجھے پہچان لیجئے پھر پانچ سال تک نہ ادھر آنگا کبھی صرف ایک بار میرا کہامان لیجئے حضرات تھوڑا سامنے آپ کو قبضے میں کرنا چاہتا ہوں جو اٹھک بٹھک کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا دور ہو جائے اس لیے کہ بیٹھے بیٹھے میں محسوس کر لیتا ہوں مجمع کیا چاہ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں بڑے اچھی انداز میں ایک میرے دوست کی بی بی پردان بنی موارک بات دینے کے لیے گیا کہنے لگے بڑی مشکل سے پردانی ہاتھ آئی ہے مگر پورے گھر میں روزانہ پنچائتے رہتی یہ میں نے کہا کیا مطلب شاہر تکہنے لگے کہ تھی ذرا سی بات فسانہ بنا دیا مجھ کو تو الیکشن نے دیوانہ بنا دیا بھابی آپ کی گاؤں کی پردان کیا بنی لوگوں نے میرے گھر کو بھی تھانہ بنا دیا اگر آپ بیدار ہو گئے ہیں تب ایک بات دولو ہاتھوں کو اڑھا کے لہرہ کے بول دیں یا رسول اللہ صلی اللہ کے بولو سبحان اللہ جس نے اپنی ماں کا پوچھ پیا ہوگا اس دودھ میں آقا کی محبت رچی اور بسی ہوگی تو کسی نام پہ بولے نہ بولے آمینہ کے لال کے نام پہ ضرور بولے گا سبحان اللہ شیئر سنو کیا کیا نہ کیا یار نے کیار کے لیے کیا کیا نہ کیا یار نے کیار کے لیے محفل سجائی عرش پہ سرکار کے لیے محفل سجائی عرش پہ سرکار کے لیے اور جاؤں گا قبر میں تو پکاروں گا یا نبی جاؤں گا قبر میں تو پکاروں گا یا نبی آیا ہو قبر میں تیرے دیدار کے لیے آیا ہو قبر میں تیرے دیدار کے لیے جلسہ بہت اچھا ہے جو لوگ جا رہے تھے واپس آگئے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے جاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے آتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اسغری پور پہ تو اسغری پور تو ما شاء اللہ روڈ پہ ہے ہم تو پیشمار بار یہاں سے گزرتے ہیں مگر ہمیں معلوم نہیں تھی لوگ اتنا اچھا انداز میں جلسہ سنتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ہمیں بچے انہیں چچا بھی مسکرہ رہے ہیں سبحان اللہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے لیجی ہمیں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور حضرت مولانا سید افروز میاں صاحب قبلہ کے چھوٹے بھائی حضرت سید شان محمد صاحب کو میں آپ کے سامنے لاتا ہوں یہ بتائیے کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے پریشانی نہیں خدا کی مہروانی ہو رہی ہے ہمیں بڑا اچھا مجھے لگ رہا ہے مختصر سی میری کہانی ہے تو کیا سبحان اللہ کہنے میں کوئی پریشانی ہے ہاتھ انہا کے بولو سبحان اللہ مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے آئیے زوردان نعرو سے استقبال کرو قسم خدا کی یہ وہ نعرہ ہے کہ جب کربنا کے حسین نے لگایا تھا تو پہتہ بائیز دار کا لشکر کام گیا تھا غوث عاظم نے لگایا کامیابی ملی غریب نواز نے لگایا کامیابی ملی حضور صاحبی نے پاکی نے لگایا کامیابی ملی حضور واری سے پاکی نے لگایا کامیابی ملی سرکار مخدوم سمنہ نے لگایا کامیابی ملی اگر کامیابی چاہتے ہو تو کسی نیتا کے نام کا نعرہ مد لگاؤ مدینہ والی آقا کے نام کا نعرہ لگاؤ ہاتھ اڑھا کے بولو نعرے تکبیر اب لگا کہ موسم اچھا ہے ہرہ بھرہ موسم نظر آ رہا ہے اما تصور میں گنبدِ خدرہ نظر آ رہا ہے ہاتھ اڑھا کے لہرہ کے بولو نارِ تکبیر نارِ غیسالہ نارِ غیسیات مسلکِ عالی حضرات فیضانِ عالی حضرات سیرتِ مصطفیٰ کانفرنس حضرت سید شان محمد صاحب قبلہ میں صرف دو مصروں کے ساتھ کہ ابھی ننہ سا پودا ہے بڑا ہوگا تو فل دے گا پڑ رہے ہیں ابھی ننہ سا پودا ہے بڑا ہوگا تو فل دے گا میری ملت کا شہزادہ ہوا کا رخ بدل دے گا سبحان اللہ